بہت سے واقعات ہمیں ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے اور سب کچھ بہت جلدی ہاتھ سے چھننے والا ہے کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا دیکھا جانا معلوم ہے یاد ہے کہ جس سے آپ نے یہ سبق سیکھا ہو کہ ہم نے بھی جانا ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھن جانا ہے کچھ پتہ ہے کچھ خبر ہے ایک نہیں دو نہیں بڑے بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بہت سے واقعات روز ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں ہمیں جہاں ایک چیز ٹوٹتی ہے ایک گم ہوتی ہے ایک ہاتھ سے جاتی ہے ایک ختم ہوتی ہے ایک خبر آتی ہے ہر روز یہی ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے ہر نکلتا سورج جب روز غروب ہوتا ہے تو کیا سبق دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ دوبارہ نہیں تلو ہوگا ہر بدلتا موسم کیا بتاتا ہے وقت کا گزرتا ہوا لمحہ لمحہ کیا بتاتا ہے کہ وقت کبھی نہیں آئے گا ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس جو زندگی ہے ہر لمحہ فوت ہو رہی ہے ایک بڑی موت آنی ہے اور ایک لمحوں کی موت ہر وقت ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے ہر لمحہ سرک رہا ہے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن ہم بھولے رہتے ہیں یہ گزرتا وقت لمحوں کی موت ہے اور ایک بڑا واقعہ جو قرآن نے یہاں سکھایا ہے کہ دیکھو کس طرح بارش ہوتی ہے زمین لہلہہ اٹھتی ہے انسان کے دل میں بھی اسے دیکھ ایک مستی آتی ہے اور پھر انسان خوش ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اب میری ہے اور اتنے میں فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی بگولہ اٹھتا ہے سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کلاہور میں ایک انسان کی غلطی سے ٹرانسفارمر کے اوپر جب دھات کی دور گری اس سے اس میں دھماکہ ہوا اور اس سے چھ سو دکانیں جل گئیں لمحوں کے اندر معلوم نہیں ایک ایک دکان والے کو اپنی دکان اسٹیبلش کرنے میں کتنے سال لگے ہوں کتنی کتنی محنت ہو کتنے کتنے عرصے کا سرمایہ جمع کیا ہو اور کبھی شاید کسی ایک کے بھی دل میں یہ خیال نہ گزرا ہو کہ یہ ہونے والا ہے اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا تو سب ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے پھر بھول جاتے ہیں یہ یاد نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے جب ہماری زندگی کو جانا ہے ہمارے ہاتھ سے جب آخری لمحہ بھی ہمارا فوت ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم بھی فوت ہو جائیں گے ہم بھی ختم ہو جائیں گے جو سیکھنے کا سبق اس وقت ہوتا ہے کسی کیے فوت ہونے پر وہی ہم بھولتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت اس کے جانے پر تو ہم خوب رونا دھونا مچاتے ہیں اپنا جانا پھر بھی بھولے رہتے ہیں انسان اپنے آپ کو دیکھے ہمارا یہ جسم صحت مند طاقتور ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہم لکھ سکتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہم چل سکتے ہیں ہم دوڑ سکتے ہیں ہم اچھل سکتے ہیں ہم سو سکتے ہیں ہم جاگ سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے میں بہت پارفل ہوں میں سب کچھ ہوں مجھے کوئی پروانی کسی کو خاطر بنی لاتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے صرف ایک جھٹکا موت کا سبب بن جاتا ہے اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور باتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے کہ اس بچارے کے تو زندگی میں زکام بھی نہیں کبھی ہوا تھا اس کو تو کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی یہ اس کے ساتھ کیوں ہو گیا یہ تو بڑا ظلم ہوا اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے یہ نہیں یقین آتا یہ میرے ساتھ ہونا ہے اپنے اوپر تو لے کر دیکھئے اس کی جگہ خود کو تو رکھ کے دیکھئے ایک امریکی فوجی ارنسٹ ہیمنگ وے 1918 کی جنگ عظیم تھی اس میں وہ شریک تھا اٹلی کی جنگ میں جب زخمی ہوا تو اس نے اپنے ہسپتال سے اپنے گھر والوں کو کچھ خط لکھے ایک خط میں لکھتا ہے اس جنگ میں کوئی ہیرو نہیں تمام ہیرو مر چکے ہیں اصل ہیرو ان کے والدین ہیں جو کسی بھی فوجی جوان سے ہزار گنا زیادہ مصیبت اٹھاتے ہیں اور یہ کتنا اچھا ہے کہ جوانی کے پرکیف زمانے میں آدمی کی موت آ جائے روشن شولے میں داخل ہونا اس سے بہتر ہے کہ تمہارا جسم بوڑھا اور فرسودہ ہو جائے اور سارے فریب منتشر ہو جائیں لیکن یہ بھی کس قدر دھوکے کا شکار ہے تو بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہیرو ہو کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو کوئی کتنا بھی طاقتور ہو کوئی کہیں تک بھی پہنچ جائے آخر اس کو جانا ہے لیکن جانے کا سبق ہی سب بھولے ہوئے ہیں اسی لیے پھر جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ نہیں کرتے اگر ہمیں یاد رہے کہ ہم نے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو پھر ہمارے کام کس کے لیے ہو پیچھے کے لیے یا آگے کے لیے آگے کے لیے ہو لیکن ہم سب کچھ جو محنت کر رہے ہیں وہ پیچھے کے لیے کر رہے ہیں آگے کو ذہن میں رکھ کے نہیں کر رہے ہیں اور یہی وہ دھوکہ ہے جو ہم سب کھائے ہوئے ہیں وقتی چیزوں کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے مستقل پائیدار اس دنیا میں حاصل کی جانے والی خوشیوں اور عرضوں کو ہم اپنی منزل سمجھتے ہیں ہم سب دنیا کے انسانوں کے درمیان اپنا مقام بناتے رہتے ہیں نرہ سوچئے ہماری بھاگ دوڑ کس کام کے لیے ہوتی ہے لوگوں میں ہمارا کوئی مقام بن جائے ہم لوگوں کی نگاہوں میں کوئی پوزیشن حاصل کر لیں لوگوں کی نگاہوں میں پہچانے جائیں دنیا میں پہچانے جائیں مان لیے جائیں اور اتنے میں کیا ہوتا ہے دنیا میں خود کو بنواتے بنواتے موت آ جاتی ہے اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جو کچھ بنایا تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جس کے لیے کبھی تیاری نہیں کی وہ آگے ہوتا ہے اصل میں انسان کی جو بھی خواہشات ہیں وہ اس ناقض دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ پائدار دنیا کے لیے کام کرے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے اور وہ کیا ہے واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے سلامتی سے کیا مرات ہے یعنی اس میں کچھ بھی نقصان نہیں کسی بھی چیز کا کچھ چوٹنا نہیں کچھ ٹوٹنا نہیں کچھ پوٹنا نہیں اس دنیا میں تو ہر خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے ہر کہکے کے پیچھے ایک آہ بھی ہے ہر کامیادی اپنے پیچھے ایک ناکامی بھی رکھتی ہے یہ زندگی دکھ اور رنج سے خالی ہو ہی نہیں سکتی ہمارا حال کیا ہے ہم دکھوں اور رنجوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں انہی کو ہٹانے کی فکر میں اور فکر مند ہوتے رہتے ہیں غموں سے بھاگتے ہوئے مزید غمگین ہو جاتے ہیں پریشانیوں سے نجات حاصل کرتے کرتے مزید پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جو کچھ یہاں تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے ہم سب کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آمن سلامتی آفیت اتمنان خوشی سکون بے خوفی بے فکری کی زندگی ملے ہم کو وہ یہاں ہے نہیں وہ کئی اور رکھی ہوئی ہے ہم وہ یہاں تلاش کر رہے ہیں تو اللہ یدو الہ دار السلام اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کا سبق سکھا رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے اچھا جنت کو دار السلام کیوں کہا گیا کیونکہ وہاں نہ موت ہے نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے نہ کوئی آپ کی نعمتیں چرا سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے نہ ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے نہ وہ پرانی ہوں گی مکمل امن اسی لئے اس کو کیا کہا گیا دار السلام مکمل امن کی جگہ اور اس دار السلام میں سب سے اچھی چیز کیا ہے لِلَّوِنَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْيَادَةَ ہے زیادہ چیز ہے ایک جو دنیا میں تو کسی صورت مل ہی نہیں سکتی اور وہ ہے اللہ کا دیدار حدیث میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنت والو تمہارے لئے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جنت والو تمہارے لئے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جسے اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے جنت والے یہ سن کر کہیں گے وہ کیا ہے کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا کیا خدا نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہم کو آگ سے بچا نہیں لیا اس کے بعد ان سے ہجاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے پس خدا کی قسم کوئی نعمت جو خدا نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے خدا کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی یہ ہے زیادہ یہ زیادہ دنیا میں ہے نہیں یہ صرف دار السلام میں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين